یہ وہ مرد مجاہد ہے جنہوں نے وہ تصویر خرید دیا جس کو دو سال کسی نے خریدنے کی حمد نہیں کی کسی پی ایم ایل این کے جیالے نے فون کیا کوئی کیمشی میں لگی گھڑی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کی طرح میں بیچنے چلا جائیں مارکیٹ میں سنہیں آپ وہاں پر امران خان صاحب کی تصویر کا بھی آرڈر دے ہیں لیڈر کی ہو ٹھیک ہے کسی سرکاری ملازم کی نہ ہو ٹھیک ہے باجوائی سے سرکاری ملازم جیسے شامی صاحب نے تو نہیں کوئی کمیشن رکھا آپ سے نہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں لیا ہاں رابی پیرزادہ صاحب نے وہ ضرور دیا تھا انہیں ٹین تھاؤزن جو انہوں نے جیسے شامی صاحب کو جیسے شامی صاحب کو جیسے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوڈیجٹل ناظرین آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں آج ہمارے صاحب موجود ہے عرفان خان صاحب عرفان خان صاحب وہ مرد مجاہد ہے جنہوں نے پی ایم ایل این کی عزت بچا لی انہوں نے وہ تصویر خرید لی جس کو دو سال کس نے نے خریدنے کی حمت نہ کی جیہاں ناظرین میں اسی تصویر کی بات کر رہا ہوں جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے جو کہ رابی پیرزادہ صاحبہ نے دو سال پہلے مریم نواز کا ایک پوٹریٹ بنایا اور چھے ماہ پہلے انہوں نے میرے انٹریویو میں بھی اس چیز کا گلہ کیا تھا کہ وہ تصویر ایک تو بکنی پا رہی انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو بھی ٹیک کیا تو مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کی طرف سے جنہوں نے رابطہ کیا وہ تصویر مفت لینا چاہ رہے تھے لیکن اس پر پیسے نہیں خرچ کرنا چاہ رہے تھے کچھ دن پہلے جب ٹویٹر پہ یہ بحث چھری اور انہوں نے بتایا کہ یہ تصویر بکنی پا رہی ہے جس کی وجہ سے پیسے رکے ہوئے ہیں میں خاص طور پر جو اس سے پیسے آنے ہیں اس سے بچوں کی ہیلپ کرنی ہیں تو عرفان بھائی میدان میں آئے انہوں نے وہ تصویر ڈیڑھ لاکھ میں خرید لی بہرحال رابی پیرزادہ کا کہنا یہ تھا کہ اس تصویر کی قیمت چار لاکھ تھی لیکن وہ بکنی پا رہی تھی انہوں نے ڈیڑھ لاکھ میں بیج دی اور وہ وہ تصویر پچاس ہزار میں بھی ہی بیج دیتی کیونکہ وہ بکنی پا رہی تھی باقی کیا معاملات ہیں کیا خیال آیا کتنا کہ ان کے پاس پیسہ ہے کتنے کہ یہ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں پٹواری ہیں کیا ہیں کیا معاملات ہیں ان سے باجید کرتے ہیں اسلام علیکم عرفان بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ شکر اللہ تعالی بھائی آپ کوئی پٹواری شٹواری تو نہیں ہے آپ نے مریم نواز کی وہ تصویر خرید لی جس کو دو ساتھ سے کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا نہیں یار کوئی ایسی پٹواری یوتھیے والی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نواز شریف کی آویلیبل ہوتی تو میں ضرور خریدتا وہ خرید لیتا میری پرارٹی وہ ہوتی نواز شریف کی سپورٹر ہیں آپ نواز شریف کی سپورٹر ان کو ووٹ کرتا ہوں اسے حد تک ہے کبھی میں نواز شریف کی جلسے میں نہیں گیا یا کبھی نون کی کسی بھی لیڈرشپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ کی محبت کی انتہا دیکھیں آپ نے ڈیڑھ لاکھ کی مریم نواز کی وہ تصویر خرید لی جو دو سال سے بکی نہیں رہی اچھا میرے نالج میں جب آئی اس سے کوئی تین چار گھنٹے بعد ہی میں نے اپروچ کر کے یاس شامی کے تھرو وہ پینٹنگ میں نے کر لی اچھا جو اس کا کاس تھا وہ میرا جو پرپس تھا اس پینٹنگ کو لینے کا وہ بچے تھے جو یہ تین اور غریب جو وہاں پہ رابی پیرزادہ کے وہاں پہ سکول فانڈیشن کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا تھا مریم نواز صاحبہ کی تصویر میں وہ بات نہیں نہیں میرا وہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں مریم نواز کی پکچر لے رہا ہوں جب میں نے دیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ دو سال سے سٹک ہے ان کو وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی انہوں نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا کہ آج بچے وہ اپنی ایدی وغیرہ لے کے جائیں گے یہ چیزیں تو اس کو دیکھتے ہوئے فانڈیشن کی ہیلپ کرنا تھا فانڈیشن کی ہیلپ کرنا آپ ایسی ڈیڑھ لکھ دے تھے چلیں وہ ایک بن گیا نا اس میں ذریعہ انہوں نے پینٹنگ دینی تھی ان کا وہ تھا تو میں نے وہ پینٹنگ لے لی آپ ڈیڑھ لکھ میں باجوا صاحب کی پینٹنگ لے آتے باجوا صاحب کی پینٹنگ میں کیا کرتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ میرے گھر میں میں نے بھی آگے گفٹ کر دی مریم کی ہاں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تصویر آپ کے گھر میں نظر کیوں نہیں آرہی اس لیے نہیں آرہی کہ وہ میں نے اسی وقت ریسائٹ کر لیا تھا کہ وہ میں نے گفٹ کرنی ہے اور وہ سیفل ملوک کھوکر کے بیٹے جو ہیں فیصل سیف کھوکر ان کو میں نے گفٹ کرنی تھی ادھر ہی ریسائٹ کرتے مریم نواز صاحبہ کو کیوں نہیں گفٹ کی آپ کوشش کرتے یار وہ اپروچ نہیں ہے میری ورنہ میں انہوں نہیں کر دیتا اس لیے سیفل ملوک تک جہاں تک میں جا سکتا تھا اور بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اگر میری ہے وہاں تک تو مریم صاحبہ سے میں ایک دفعہ ضرور ملنا چاہوں گا اور ان سے کوئی آٹھوگراف لینا چاہوں گا اور آپ پھر وہ سیفل ملوک سے تصویر لے کے مریم صاحبہ کو دیں گے وہ ان کے پر پہنچ جائے گی ان کے پاس یقین ہے ان کا کافی آنا جانا ہے وہاں پہ سیفل ملوک کے گھر پہ رابی سے ایک اور بنوا کے دے دیں گے انشاءاللہ ایک اور بنا کے دیں گے آج پہ صاحب کی تصویر میں آپ انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہیں وہ کیوں نہیں لیا میں نہ کسی اپنے پی ٹی آئی کے دوست کو گفٹ کر سکتا ہوں نہ کسی نونلی کے گھوٹ کرتا وہ کر سکتا ہوں صرف میں کچھ صافی ہیں آپ کے بھائی ٹھیک ہے جیسے صابر شاکر ہے جو سپا سلار وہ چھ سال سے کان پاگے تھا ہماری سپا سلار سپا سلار سپا سلار آج ہی بلکہ وہ ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے تھے جس کے اندر اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ میں خرید کے ہوں صابر شاکر صاحب یہ جو نامور اینکر ہیں وہ کس کو ٹویٹ کر دیں کسی پلیٹ فارم پہ کہہ دیں کہ میں وہ تصویر میں انٹرسٹڈ ہوں میں خرید کے ان کو وہاں پہ جان کہیں گے وہاں پہ ان کو سنٹ کر دوں گا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک پبلک سٹنٹ تھا کہ یاسر شامی صاحب ویڈیو کریں گے ویڈیو میں جا کے ڈیڑھ لاکھ دے کے تصویر خرید دیں گے مشہوری بھی ہو جائے گی کئی مشہور ہونے کے لیے تو نہیں آپ نے جا کے ڈیڑھ لاکھ جو اے خرچ کر نہیں یار ایسا نہیں تھا ساری چیزیں کوئی پلان نہیں تھا ایسا کہ انٹرویو ہوگا کیونکہ یاسر شامی کے تھرو میں نے وہ پینٹنگ کی میری کیونکہ رابی بیرزادہ تک نہیں تھی وہ پروچ تو یاسر کو میں نے کیونکہ ان سے میرا تھا ان کا نمبر تھا میرے پاس تو میں ان سے کونٹریکٹ کر گیا تو انہوں نے کہا کہ یار رب میں نے آپ کا وہ کروائی یہ ڈیل تو آپ کو انٹرویو بھی دینا ہے آپ انٹرویو دینے کے حق میں نہیں میں اسیچ میں نہیں نہیں تھی کہ یار میں کوئی انٹرویو ہو پبلیسٹی ہو میں جس وہاں بھی پیمنٹ کر کے تو وہ میں اسے تصویر کو لیا تھا اور آگے فردر ان کو گفٹ کر دیتا دیسٹ شامی صاحب نے تو نہیں کوئی کمیشن رکھا آپ سے نہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں لیا ہاں رابی پیرزادہ صاحب نے ضرور دیا تھا انہیں ٹین تھاؤزن جو انہوں نے جی 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 اور تصویر بکانے کا کمیشن ہاں جی ان کے طرح وہ سلو بھی ہے وہ کہہ رہی تھے میں دو سال سے افرٹ کر رہی تھی نہیں بھکری تھی لیکن ان کے پروگرام کے بعد کافی لوگوں نے ان کو اپروچ کیا تھا اسی سے میں تو دیس وائی انہوں نے ان کو ٹین تھاؤزن دیا تھا اور وہ انہوں نے وہیں پہ تقسیم کر دیا تھا شامی صاحب نے وہیں پہ بچوں میں بچوں میں تقسیم کر دیا تھا یاسر شامی صاحب نے اس انٹرویو میں ان کی تصویر کا چار ہزار ریٹ لگایا تھا یار بس اس چیز کا کم ریٹ لگ گیا اور اس کو پھر ڈیڑھ لاغ میں لینا بڑا مشکل کام ہے پاکستانی شخص کے لیے ہاں دیکھیں اگین وہ سپورٹ کرنا تھا اس جیس کے اندر کہیں کہتے تو اسی زکاة تھی نہیں اپنی قڑ رہے تھی یار زکاة تو نہیں اسے کہہ سکتے لیکن کیونکہ سارا سال کرتا رہتا ہوں یار اب آپ کو بتاؤں میں لاز جو تھا فرائیڈے تھا سیکنڈ رمضان تھا میں اپنے وہ شوکت خانو لیب کے اندر میں ٹیسکی لگیا ان کے چیریٹی بوس کی اندر میں نے ٹوئنٹی تھاؤزن ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو میں تو پارٹیزم سے ہٹ کے کوئی یہ نہیں کہ شوکت خانو کا بھی سپورٹ کر رہا تھا کو یہ تھا کہ فاؤنڈیشن کی بچوں کی ہلپ ہو سکتے ہیں exactly یہی تھا کاوس میرا اور اس پہ پیچھے کوئی publicity یہ تو بن گیا وہ اچھا کچھ یہ بھی تھا کہ یار دو دن سے وہ اکنا چال رہی تھی پکچر اس کی مریم کی لوگ جوگ بنا رہے تھے ٹرولنگ کر رہے تھے یہ وہ کار رہے تھے میں کہا یار چلو یہ پاکستان کا ایشو تو ختم کرو نا وہ تصویر کر رہے تھے تو میں کہا وہ اس لیے پھر میں نے اس میں انٹرسٹ لیا اور وہ میں نے کہا یار وہ تصویر لے رابی پیرزادہ کہتی ہے کہ میں تو پچاس ہزار پہ میں بھائی کو دیتی ہیں وہ تو بھائی آگے ڈیڑھ لاکھ لے آئے تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ مریم نواز صاحبہ آپ کو بھی لاکھ رہے نقصان کر رہی ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات ہے مجھے اس چیز کا کوئی نہیں ہے زر میں زرہ بھی نہیں اگر وہ اچھا اس سے زیادہ بھی ڈیمانڈ کرتی میں بھی پھر بھی لے آتا آپ زیادہ میں بھی لے لے زیادہ بھی لے اگر وہ ڈائی تین لاکھ میں بھی کہتی تو میں لے آتا ہوں سنے آپ وہاں پر امران خان صاحب کی تصویر کا بھی آرڈر دے ہیں آرڈر نہیں میں نے انٹرسٹ آہ شو کیا تھا اگر وہ بنائیں گی کسی اور لیڈر کی بھی تو میں لیڈر کی ہو ہوں ٹھیک ہے کسی سرکاری ملازم کی نہ ہو ٹھیک ہے باجو ایسے سرکاری ملازم اگر میں نے سپاہ سلار کی لینی ہے یا چیف آف آرمی سٹاپ کی لینی تو میں کرنٹ کی لوں نا یار آسیم منیر صاحب آسیم منیر صاحب کی لو تو جو جا چکا ریٹائرڈ ہو چکا وہ بیٹا ہوا کل ہے اچھا عمران خان صاحب کی بنائیں گی وہ کتنے میں لے لیں گا یار وہ وہ ان کے پر یہ نا کس سائز میں اور کیا قوارٹی پہ بنا کریں اسی سائز میں اسی قوارٹی میں یار جتنے مانگیں گے دے دیں گے جتنے مانگیں گے دے دیں گے اور خان صاحب کو گفت کرنگا میں خان صاحب کو گفت کریں گے ناظرین یہ دیکھیں ایک شخص جس نے جو پیم لن کو ووٹ دیا اور سپورٹ بھی پیم لن کو کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خان صاحب کی بنیوی تصویر مو مانگی قیمت میں لوں گا اور خان صاحب کو ہی گیفٹ کروں گا سر یہ کسی پارٹی تو نہیں بدل بیٹھے نہیں نہیں پارٹی پہ نہیں یار دونوں لیڈرز ہیں ٹھیک ہے وہ پی ایم ایل این کا لیڈر ہو یا پی ٹی آئی کا ہو دونوں لیڈر ہیں دونوں کی فین فالوئنگ ہیں تو میں کسی کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ یار یہ چیز ہے کرتے ہیں کیا کیا سورس آف انکم ہے آپ ڈیڑھ لاکھر پہ آپ نے ایسی اس تصویر پہ دیا کر دیا جو بکتی نہیں تھی مارکٹ یار چھوٹا موڑا بزنس یہ میرا آہ تو اسی سے ہی اننگ ہے چھوٹا موٹا اتنا چھوٹا موٹا نہیں لگ رہا یار ڈیڑھ لاکھ میں آج کل کے آہ ویسے کوئی میرا نہیں کھال گئی ہے کوئی کہ اچھا کم ہے ویسے کیا آپ کام کرتے ہیں میں ٹیلی کمیونکیشنز کے میرا تھوڑا سا بزنس ہے آہ اس میں تو وہ بھی میرا سورس آف انکم مرد مجاہد ہے جس نے پی ایم ایل این کی عزت رکھ لیا آپ نے ان کی تصویر بھکوا دی کیونکہ سوشل میڈیا پر تو ایک بیاس لگی بھی تھی کہ مریم کی تصویر نہیں بھکوا اچھا یہ بیاس صرف دو دن سے ہی میاس ہونا تھا کوئی دو سال والی کہانی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ دو سال پہلے کوئی ایسی ویڈیو دیکھے ہو یا سال پہلے کوئی ویڈیو دیکھے ہو یہ دو دن سے ایک دم وہ آئی انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے حالانکہ انہوں نے میرے انٹرویو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹیم شاید مفت لینا چاہ رہی ہے اچھا وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید مریم نواز کی ٹیم نے ہی خرید دیا تو آپ مریم نواز کی ٹیم کا حصہ تو نہیں ہے کہیں کہیں آپ کوئی ویچ وچولہ بن کے تو آپ نے عزت بچا رہی یار کاش میں ہوتا ان کی ٹیم ٹھیک ہے میری خواہش ہے آپ دونوں طرف کھیڑ لیں ایک طرف آپ خان کو تصویر گفت کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں مریم نواز کی ٹیم کا حصہ ہوتا نہیں نہیں ان کو تصویر جو گفت کر رہی ہے وہ ایسے ہی وہ پی ٹی آئی کے وہ چیرمین ہے میرا وہ میں ان کو فان فالوین کوئی ایسے نہیں ہے آہ میں آپ جیسے آپ کو کہہ میں ووٹر سپورٹر پی ایم ایلین کا ہوں تو تصویر خان صاحب کو بھی گفت کر دیں ہاں یار وہ بھی پاکستانی ہے وہ بھی لیڈر ہے پاکستار ہاں رہے ہیں ہاں رہے ہیں تو ایون کے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں نائٹی تھری کے اندر فانڈلیزنگ کر رہے تھے تو تب بھی میں نے سپورٹ کیا تھا جب آپ نے مجھے ایک صحیح صحیح جواب دینا ہے عمران خان اور مریم نواز کا کمپیریزن کرتے ہوئے دونوں میں سے خوبصورت کون ہے دونے خوبصورت ہیں ایک طرف بتائیں نا میں مریم نواز زیادہ خوبصورت ہے یہ یہ کیا وجہ یہ یہاں پہ آپ پٹواری نظر آگے ہیں پٹواری نہیں آپ کے اندر کا چھوٹا سا پٹواری نظر آگے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں زیادہ خوبصورت ہے مریم نا زیادہ خوبصورت ہے جو یہ میٹس منی میں بات کرتے ہیں ہم نواز سے زیادہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی سرجریز اور کوئی میک اپ شک اپ کیسا ہا رہا ہے یار وہ ہر کوئی کر رہا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے خان صاحب نیچرل بیوٹی ہوتی جو لوگ یہ میٹس من آگے بیٹھے ہیں کہ خان صاحب سے خوبصورت بندہ ہی باگستان میں کوئی نہیں ہے آپ نے تو مریم کو خان سے اوپر بتا دی یار اس میں وہ چیزہ دیتی ہیں فین فالویونگ آ جاتی ہے جو جو پسند کرتا ہے جس کو تو پھر وہ جیسا بھی وہ اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو اگر آپ حسن کے میار کو دیکھیں تو مریم خان صاحب سے زیادہ خوبصورت ہے ہاں اگر میں دیکھوں کہ چھوڑ کے کسی پارٹی کیا تو مریم نواز جونسی زیادہ خوبصورت ہے کون سی ولی ابھی ولی یا دس سال پہلے ولی اچھا دس سال پہلی میں نے اسے کوئی زیادہ دیکھی نہیں تھی کیونکہ زیادہ وہ صورت نہیں تھی آہ تو یہ سات آٹھ سال سی میں دیکھ رہا تو میری خیال میں وہ ڈے بائی ڈے جو میریڈ ہے آپ سات آٹھ سال سے مریم نواز کو دیکھی جا رہے ہیں یار وہ ٹی وی پہ لڑائی ڈلی ہو ٹی وی پہ وہی ہیں عمران کھان ہے نواز شریف ہے اور یہ ہے اپ ڈے لاکھ کی خاتون کی تصویر لے آئیں کوئی پتہ لگا بھابی نے کوئی ڈوئی بگڑی ہو نہیں نہیں میرے دھر سے کیا ریکشن تھا نہیں ٹھیک یہ کیا لیا ہے میں پوچھ کے گیا تھا اچھا یہ میں خرچ کردے سے پہلے میں نے اپنی وائی سے ڈیسکس کیا تھا کہ میں اس طرح کہا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا کاؤس کیونکہ وہ اچھا ہے تو اس میں وہ اسی نہیں کہا تصویر لینے کے لیے جا رہا ہے یار کہ لیڈر کی لیڈر بھی ہے ٹھیک ہے میں قائد ہے ٹھیک ہے قائد کی بیٹی ہے تو پرپس وہ ہی تھا چیریٹی تھا تو میں نے وہ اب اب وہ ایک مجھے یہ لاس سوال یہ بتا دیں کہ ایک تو جو یہ پرسپشن بنائی جاری تھی کہ آپ کوئی نون لیک کی ٹیم کا حصہ ہیں کیا وہ غلط بیان کی جاری تھی یار میں نون لیک مریم نواز کیا بات کریں وہ تو کافی دور ہے اگر اس کی لور لیول پہ بھی لیڈر شپ ہے یا کوئی چیز ہے یا میں نون لیک کے کسی کونسلر کو بھی نہیں جانتا ٹھیک ہے اپنے علاقے کے ہاں یہ مجھے پتا تھا کہ کھوکر پیلس میرے گھر کے پاس ہمسائے ہیں ہمسائے ہیں میں ان کے ہلکے کے اندر ہوں یہاں پہ وہ رہتے ہیں ٹھیک ہے سیفر ملوک کھوکر تو میں گیا وہاں پہ میں نے بتایا کہ اس طرح ایک پینٹنگ تھی اور میں نے وہ خریدی تھی راوی پیر زیادہ نے بتا رہی تھی کہ آپ سے پیمنٹ لے کے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر دی ہاں جی انہوں نے میرے سامنے کچھ بیس پچیس ہزار پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا وہ ان کی پیمنٹ تھی وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہاں کرتی لیکن آپ کا یہی پرپس تھا کہ آپ فاؤنڈیشن کو ہلپ کریں اچھا مجھے یہ لاسی بتا دیں کہ جب آپ تصویر لے کے کتنی دیر اپنے پاس رکھی اور اس طوران کوئی کسی پی ایم ایلین کے جیالے نے فون کیا کوئی کیمشی میں لگی ہاں جی کچھ جگہوں سے اپروچ کیا جا رہا تھا جن کو میں نہیں جانتا تھا کہ بھی تصویر دے دیں آپ اس میں مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے کہ میں بھی کچھ پی ٹی کے بھی لوگ تھے ٹھیک ہیں وہ لینے چاہ رہے تھے میں کہ یار نہیں یہ گفت ہے میں کوئی گھڑی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کی طرح میں بیچنے چلا جاؤں مارکٹ میں ٹھیک ہے ناظرین کے اندر ایک چھوٹا سا پٹواری موجود ہے جو بار بار نظر آ رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے رابطہ کیا جا رہا تھا مریم نواز کی تصویر لینے کے لیے اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ شاید کو پی ٹی آئی کے ہی فالورز لینا چاہ رہے ہیں واللہ والم نے کیا کرنا تھا انہوں نے کہا کہ وہ کوئی گھڑی نہیں تھی اور نہ میں کوئی عمران خان تھا کہ وہ میں بیچنے چلا جاؤں گا مارکٹ میں تو میں نے جس پرپس کے لیے دی تھی اور جس کو میں نے گفٹ کرنی تھی اسی کو گفٹ کی اچھا اس کے علاوہ میں پہ کتنی دیر رہی میں نے کوئی ایک بجے کے قریب یہ ان سے پرچیس کی اور ڈیل کیونکہ سیری کی ٹائم پہ ہو چکی ہوئی تھی ہماری ٹائم جو ہوا تھا ہمارا ڈیسائیڈ وہ ایک بجے کے قریب ہوا تھا وہ ایک بجے لے کہ تو رات کو نو بجے کے قریب میں نے خوکر پیلس جا کے تو سیفر ملوک صاحب کے ہینڈ آور کر دی مفت مفت ہنڈر پرشنڈ جو ناظرین یہ عرفان خان صاحب ہمارے صاحب موجود تھے یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے وہ تصویر خریدی ہے جس کو دو سال کسی نے خریدنے کی حمد نہیں کی انہوں نے ڈیڑھ لاکھ میں وہ تصویر خریدی ہے اور بتا رہے ہیں کہ میرا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کیونکہ جو رابی پیرزادہ انہوں نے انٹریو میں بارہا یہ بتایا تھا کہ میں اس تصویر کو بیچ کے جو پیسے آئیں گے اس سے بچوں کی ہیلپ کروں گی سکول کے طلبہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا پرپس یہی تھا وہاں پہ اگر عمران خان صاحب کی بھی تصویر ہوتی تو میں ڈیڑھ لاکھ یا جتنے بھی پیسے وہ مانگتی اس میں لے تھا تاکہ کسی طرح وہ پیسے وہاں تک بھی پہنچ جاتے اور ساتھ جو ان کا مسئلہ تھا جو ایک عرصے سے وہ تصویر نہیں بھک پا رہی تھی تو وہ بھی بھک جاتی تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے باجوہ صاحب کی کیوں نہیں لی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر لوں گا کسی سپاس لار کی تو اس کی لوں گا جو کرنٹ ہوں گے جو گزر گیا اس کا وقت گیا اور ان کا کہنا یہ کہ میں پٹواری نہیں ہوں یا آپ نے فیصلہ کرنا کی پٹواری ہے یا نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر رابی پیرزادہ امران خان کی تصویر بناتے ہیں تو میں وہ بھی ان کے بتائے گئے داموں پہ لے کے خان صاحب کو گفٹ بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ خان صاحب کے کرکٹ کے دور سے فین ہے لیکن جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں اور بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ مریم نواز سے بھی ملنے کا موقع مل جئے پی ایم ایل این کے جو نمائندہ ہیں سیف الملوک خوکر صاحب ان کو انہوں نے گفٹ کی سپیشلی ان کے بیٹے کو کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اگر وہ تصویر گھر لاکر رکھ لیتا ہے ایک تو وہ میرے کسی خاص کام کی نہیں تھی اور شاید اس کو صرف میں ہی دیکھتا رہتا کھوکر پیلس پہ بہت سی جو پی ایم ایل این یا اس طرح کی شخصیات آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے تروں یہ تصویر جو ہے مریم نواز صاحبہ تک پہنچیں کیونکہ ان کا تو بارحال مریم نواز صاحبہ سے رابطہ نہیں تھا اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ آفیس